آپ کی ڈسیئن کے پیچھے پی ٹی وی آج کھڑا تھا اور آپ کو آنئر دیکھیں بڑی بات ہے غریب لوگ ہیں تو وہ فیز کیسے فوڈ انہوں نے کی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی فیز دے دی ہو یہ ممکن ہے نا تھوڑے ہیں نہیں وہ پانچ ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ بیس ہزار بھی ہو سکتے ہیں آپ کی خدمات اتنے کم میں کیسے اویلیبل ہیں کوئی بات نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے نوید کو چھڑوا لی ہے اور گڑی شاہو سے لے کر مار روڑ تک جہم پہ گیا اور آپ کا پھولوں سے استقبال کیا جا رہا ہے نہیں نہیں یہ وکیل کا کام نہیں ہے سر آپ کو استقبالیت ملے گا نہیں استقبالیت کیوں لیں گے میں نے اپنا کیس کیا بندہ بھری ہوا اللہ حافظ آپ کا مقدمہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ نوید نہیں ہے نہیں میرا ابھی یہ مقدمہ نہیں ہے ابھی تو یہ جب ٹرائل میں بعد ابھی تو ریمانڈ چل رہا ہے آگی ٹرائل میں آگے آگے آئے نا میاں سب آگے نہیں آرہے آج نو بال نہیں کرنا جانے نہیں میں نو بال کرنے کی بات نہیں پروسیکشن ٹیم کی طرف سے آجاتے اللہ 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 قبط آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ پروسیکشن ٹیم کی طرف سے ان کے پاس سیتنے بندے موجود ہیں وہ خان صاحب کو مارنے نہیں نکلا تھا یہ ثابت کرنا ہے انہوں نے کہ وہ خان صاحب کو مارنے کے لیے آیا تھا نوید ادھر کیا کر رہے تھے سر وہ پتہ نہیں ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک حملہ ور تھا میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیلنے کا موقع مل پروسیکشن نے اپنا سارا کیس ثابت کرنا ہے بیونڈ دا شیڈو آف ڈاوٹ یہ کیس آپ تک کیسے پہنچا ہے آپ کی خدمات کیسے لی گئی ہیں آپ تک کون پہنچا کیسے ہوا یہ میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں وہ تو فٹیج جو چلی پسٹل اس کے ہاتھ سے پورے زمانے نہیں دیکھا نوید کا سر زمانے کے دیکھنے سے عدالت نے سزا نہیں دینی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کا آگیا نوید کا فوری طور پر جو آیا تھا وہ کس نے ریکارڈ کیا تھا سر اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا ہمارے سے کیا تعلق بلکل ٹھیک تھا جائے کیا یہ اقدم سے آپ چھا گئے ہیں پاکستان میڈیا میں پی ٹی وی آنے راج کر رہا تھا ساری سٹیٹ مشنری آپ کو محبت دے رہی ہے پیار دے رہی ہے آپ خوش تو ہوں گے آج اس میں خوشی والی بات کوئی نہیں ہے سٹارڈم ہے آپ کو دیکھیں ایک وکیل کے لیے سٹارڈم ہے بڑی بات ہے گزاری بات ہے اس کیس یہ ایک بڑا کیس ہے اس کے اوپر بڑے ایلیگیشن ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا بڑا سربراہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اس کا ایک ایلیگیشن ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کے ملزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کے جو کیس کے فیکٹس ہیں یہ پہلی دفعہ تو اس کیس کو کاؤنٹر کوشن ملزم کی طرف سامنے آنے شروع ہوئے کہ اگر میرے اصلے سے فرانزک رپورٹ کے مطابق فائر ہی نہیں ہوا تو پھر آپ نے ایف آئی آر کے اندر میرے پر قتل کیسے ڈالا تو پھر آپ نے اگر مجھے پہلی ویڈیو کے مطابق آپ نے مجھے گرفتار موقع سے کر لیا اور میرا اصلہ برامت کر لیا ہے تو آپ نے ایک مہینے کے بعد میرے کو پر نجائز اصلے کی فائر جو ہے وہ کیوں درج کروائی ہے آپ اسی دن درج کروائی دیتے یہ پہلی دفعہ یہ بات ہے سامنے آنی آنی شروعی ہے تو جب یہ پہلی دفعہ سامنے آنی ہوئی ہے تو اس وقت اس لیے میڈیا بھی اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ کیپچر کر رہا ہے کہ دوسری سائٹ کا موقع تو آنا چاہیے نا آپ ملزم نوید کا موقع رد کر دیں لیکن اس کا موقع تو سامنے آنا چاہیے وہ عدالت کو بتایا تو صحیح کہ سر میرا کتنا قصور ہے کتنا نہیں ہے آپ ملے نوید سے جی بلکل ملے ہم نے عدالت سے اجازت لی کہ ہمیں اس سے دو منٹ کے لیے عدالت میں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کی بچے اس کی فالت زیادہ والدہ آئی ہوئی تھی اس کی اہلیہ تھی اس کا چھ ماہ کا ایک بچہ تھا ان کو دو منٹ کے لیے اجازت دے دیں تو عدالت نے ان کی فیملی کو تو اجازت نہیں دی ہمیں دو منٹ کے لیے اس سے اجازت دے دی مجھ پر آئید کیے جا رہے ہیں اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ موظم کو تم نے ہی قتل کیا ہے یہ بات تسلیم کرو اور جو بندے تمہارے پیچھے ہیں ان کے تم نام لو موظم کو تو نوید نے نہیں مارا نوید کا فائر نہیں لگا لیکن سر آپ کی پولیس نے تو اس کے اوپر یہ الزام لگایا موظم کو وہ فائر لگا جو نوید کو لگنا تھا یہ ان کا موقف ہے یہ ان کا سٹانس ہے یہ ان کا سٹانس ہے لیکن ایکچولی جو ویڈیوز جے آئی ٹی کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے تھا وہ ویڈیوز انہوں نے اس لیے جے آئی ٹی کا حصہ نہیں بنائی تاکہ موظم کا قتل جو ہے وہ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ کی طرف نہ جا سکے ورنہ تو وہ ویڈیوز موجود ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہوتا ہے اور اس فائر کی ڈائمنشن وہ ہی بن رہی ہے جو میڈیکل کے مطابق موظم کے یہاں سر سے لگتی ہے اور اس طرف کو نکل جاتی ہے اگر آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے مطابق یہ کیسے آپ ثابت کریں گے یہ ویڈیو ریکارڈ اس کو ایکزیبیٹ کروائیں گے عدالت اس کو رد کر دے عدالت رد کر دے یہ عدالت کا اختیار ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ایک ثابت انہوں نے کرنا ہے جو ایک گارڈ بیٹھا ہے فرنٹ پہ بالکل کنٹینر کی اور وہ جو فائر کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فائر ہے جو موظم کو لگا جا کے اس کی ڈائمینشن وہ بن رہی ہے اور میڈیکل بھی اس چیز کو کر رہا ہے موظم کا قتل نوید پہ کون ڈال رہا ہے یہ ایف آئی آئر میں انہوں نے لکھا ہے جو ایف آئی آئر ہے نا ایف آئی آئر کا مطن یہ ہے کہ یہ ایک بندہ جس کا بعد میں نام ہمیں نوید معلوم ہوا اور یہ اس نے فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ سے جو ہے وہ موظم کو فائر لگا وہ وہاں پر جانبک ہو گیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی اس کو اور اس کو پکڑا گیا آپ کے نزدیک موظم کا فائر موظم کو فائر کس کا لگا ہے جی جو ویڈیو موجود ہے آپ کہنے وہ لگا ہے اس کے مطابق تو وہ جو کنٹینر سے فائر ہوا ہے اور وہ فائر جو ہے جا کر اس کو موظم کو لگا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں نوید کا پسٹل سے کتنے فائر ہوئے ہیں وہاں سے جو پولیس نے پہلے جب انسیڈنٹ کے بعد فوری طور کے اوپر وہاں سے جا کے پولیس کے بیانات کلم بند کیے تھے نوے پولیس آلکاروں کے بیانات ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے کیے ٹوٹل آٹھ سو بندوں کے بیانات کلم بند کی وہاں پہ ایک ہی بندہ تھا دو فائر انہوں نے بتائے ہیں وہ دو ہو سکتے ہیں وہ پانچ ہو سکتے ہیں دس ہو گئے ہو سکتے ہیں جو افرانسی کی رپورٹ آئی ہے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کا آگیا نوید کا فوری طور پر جو آیا تھا وہ کس نے ریکارڈ کیا تھا سر اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا ہمارے سے کیا تعلق وہ تو پولیس کی کسٹڈی میں انہوں نے کیا ہے وہ پولیس والوں نے بتانا ہے کہ وہ کس نے کریئے تھا پولیس کی کسٹڈی میں ہونے والے کسی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بیان مجھ سے تب منصوب ہوگا تب اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے جب میں عدالت کے اندر بھی یہ بات تسلیم کروں جو اس ویڈیو کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے اب جب تک وہ بات میڈیا کے اوپر ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا وہ منارے پاکستان کے اوپر کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وہ خان صاحب کو مارنے نہیں نکلا تھا یہ ثابت کرنا ہے انہوں نے کہ وہ خان صاحب کو مارنے کے لیے آیا تھا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں ان کا انظام ہے اور آپ نے بھی کانٹر دینا ہے میں نے اس پر کروس قویسٹن کرنا ہے کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بندہ آیا تھا آپ کو مارنے کے لیے انہوں نے ثابت کرنا ہے تو ان کے پاس کیا ثبوت ہے یہ انہوں نے بتانا ہے فواز چوئی صاحب نے پی ٹی ای امران خان صاحب نے جنہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں ثابت کرنے میں کامیاب ہو پا رہے کہ ان کو زخم کتنے لگے ہیں گولیاں کتنی چلی ہیں یہ تو یہ نہیں ثابت کر رہے ہیں آپ نے آج کی ذرا توجہ سے امران خان صاحب کے پورا انٹرویو سنے آج انہوں نے گولیوں کی تداد بیس کر دی ہے انہوں نے کہا جی دس ادھر سے چلی ہیں آٹھ ادھر سے چلی ہیں دو ادھر سے چلی ہیں آج بیس ہو گئی ہیں آج سے پہلے کتنی تھی تو نوید ادھر کیا کر رہے تھے سر وہ پتہ نہیں ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک حملہ ورثہ میرے خیال کے مطابق تو ابھی یہ بات کا تائین ہونا ابھی ہونا ہے کہ وہ حملہ ورثہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے ایک راہ کیلے پکڑا پکڑ کے اس کو کیا اسے کہتے ہیں ملزم ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکوشن نے قانونی لوپ پھول اتنے چھوڑے ہیں جس میں آپ کو مارجن مل جائے گا کھیل لیں گا بسی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں سر میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کھیل لیں کا موقع پروسیکوشن نے اپنا سارا کیس ثابت کرنا ہے بیونڈ ڈا شیڈو آف ڈاوٹ انہوں نے سارا کیس ثابت کرنا ہے کہ یہ بندہ میرا قاتل ہے اس کا یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے انہوں نے اس کی نیت بھی ثابت کرنی ہے آپ کے پاس کیا دلائل ہوں گے اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے اگر آپ کے کاؤنٹ پر پوچھوں تو اب جب یہ چیزیں ٹرائل کے اندر آئیں گی تو آپ کر رہے ہوں گے منجاب فرانزک سائیس انجنسی کی ریپورٹ ہی کافی نہیں ہے منجاب فرانزک سائیس انجنسی کی ریپورٹ ہی کافی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے جو آپ جو ایلیکیشن انہوں نے میرے پہ لگایا کہ میرے پسٹل سے وہ بندہ مرا معظم ایفہ یہ فرانزک سائیس انجنسی کی ریپورٹ تو اس بات کو نگیٹ کر رہی ہے اور کل کی پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں تو جی ایٹی کو اخلاقی طور کے اوپر چاہیے کہ وہ نوید کو جو ہے وہ رہا کر دیں وہ ان کا قاتل ہے نہیں اگر وہ اجاز چوجری صاحب کی ٹویٹ کو لے کے آگے لیڈ کرے نا پتہ کرنا شروع ہوں اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی جس میں کنٹینر سے فائرنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں جو کہ وہ دانستہ جی ایٹی نہیں بنا رہی تو دودھ کا دودھ پانی ہو جائے یہ کیس آپ نے ایسا ہوتا نہیں کہ اکثر بہت سارے سورسز کے ذریعے آپ تک کیس پہنچ جاتے ہیں آپ بڑے کابل وکیل ہیں تو یہ کیس آپ تک کیسے پہنچا ہے اور آپ کی خدمات کیسے لی گئی ہیں آپ تک کون پہنچا کیسے ہوا یہ میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں یہ دو ماہ سے نا سر ان کو جی ایٹی کی طرف سے دباؤ ان کی فیملی کے اوپر اور بلخصوص نوید کے اوپر اتنا ڈالا جا رہا تھا کہ آپ نے وکیل نہیں کرنا نویدنی یہ بات آخری پیشی کے اوپر کمرہ عدالت میں جھج صاحب کو بھی کہی اسے اس کے اوپر دباؤ اتنا ڈال رہے تھے کہ آپ نے کوئی وکیل نہیں کرنا اور دوسرا ان کی طرف سے چونکہ وہ خوف زدہ تھے وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے انڈ پہ جب انہوں نے آکے اپنے سورسز سے کسی سے رابطہ کیا تو گجرہ مالا کے پاس ایک دوست وکیل ہے میں ان کا نام نہیں بتا سکتا انہوں نے کہا ہم لوکل اس چیز کو نہیں ہنڈل کر سکتے ہمارے پر یہ ایلیگیشن آ جائے گا وہ ایلیگیشن آ جائے گا ہمیں یہ کہیں نہ کہیں نتھی کر دیں گے اور وہ ہیں بھی کوئی بچارے نہ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ شریف آدمی ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے جتنی میں سمجھتا ہوں کہ میں حفیز کر سکتا ہوں نوید کا ویسے بیگرونڈ کیا ہے عام مزدور آدمی ہیں سر غریب آدمی ہیں دھیات میں رہتے ہیں وہ دو اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک ڈے ڈیٹ پونے دو سال کا ہے اور ایک چھے ماہ کا وہ تو فوٹیج جو چلیں پسٹل اس کے ہاتھ سے پورے زمانے نہیں دیکھا نوید کا سر زمانے کے دیکھنے سے عدالت نے سزا نہیں دینی زمانے کے دیکھنے سے اس نے سزا نہیں دینی عدالت نے سزا دینی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اس کے اندر ثابت کرنا ہے کہ وہ ویڈیو والا لڑکا جو ہے نوید ہے زمانہ چاہے ساری پوری دنیا دیکھ لیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوید نہیں ہے نہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ نوید نہیں ہے نہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے یہ نوید ہے آپ کا بھی کانٹر یہ ہی ہوگا کہ یہ نوید نہیں ہے آپ کا مقدمہ بسکل یہ ہے کہ یہ نوید نہیں ہے نہیں میرا ابھی یہ مقدمہ نہیں ہے ابھی تو یہ جب ٹرائل میں باج ابھی تو ریمانڈ چل رہا ہے آگی ٹرائل میں آگے آئے نا آگے نہیں آرہے آج میں نو بول کرنے کی بات نہیں ہے میری گزارش یہ کہ اس پہلی فوٹج کو تسلیم کرتے ہیں نا اگر یہ پی ٹی اے تسلیم کرتی ہے کہ ویسے ہی عدالت میں تسلیم نہیں کر رہیں گے پی ٹی اے کوئی ایسا کام عدالت کے اندر موقف اکتیار نہیں کرے گی جو حقائق پر مبنی ہو جھوٹ یہ دبا کر بولیں گے اور میڈیا پر بولیں گے عدالت میں نہیں جائیں گے فرض کریں یہ عدالت کے اس مقدمے کا پرچہ درج کروانے کے لیے جسٹس آف پیس نے ان کو آرڈر دے دیا کہ بھائی جاؤ جا کے اپنا کروس ورشن پرچہ درج کرواؤ یہ جا کیوں نہیں رہے جائیں کروس ورشن اپنا پرچہ درج کروانے مجھے دیں میں کروا دیتا ہوں ان کا پرچہ درج اگر جی اے ٹی نہیں درج کرے گی جو بھی میرے ایف ای آر کے ملزم ہیں وہ کوئی جرنل ہے جج ہے جو بائیڈن ہے کوئی بھی ہے وہ نہیں درج کریں گے میں سر اوپر ہائی کورٹ آ جاؤں گا کہ دیکھیں جی میرا مقدمہ نہیں درج کر رہے وہ نہیں کرے کہ میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا یہ عدالت نہیں جائیں گے یہ صرف اپنا پولیٹیکل مائلج لینے کے لیے اس مقدمے کو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارا تو یہ تاثر بھی ہے یہ الیگیشن بھی ہے کہ یہ سارا ڈراما انہوں نے خود اپنے لیے کروایا ہے اور تو اس کا بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے پی ٹی آئی ہے کان لہنگ مارچ میں زار دو دار بندے ہوتے تھے اور کیا اسے کہتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے اس نموشی سے بچنے کے لیے پورا میڈیا جانتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ساری دنیا نے دیکھا تو ان کے لہنگ مارچ میں بندوں کی تتاج بھی تو ساری دنیا نے دیکھی تو عمران خان صاحب سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں سر آپ پولیٹیکلی اپنے آپ کو کس پارٹی کے قریب سمجھتے ہیں نہیں سر وکیل کسی پارٹی کے قریب نہیں ہوتا وکیل صرف اپنے کیس کے قریب ہوتا ہے اسے ہی تھوڑا بہت بندہ آئیڈیلائز کر لیتا کئی دفعہ پولیٹیشنز کو اور آپ کی بار سپورٹ کرتی ہیں وہ شہید مطرمہ بینزر بٹو صاحبہ تھی ذو لفکار علی بٹو صاحب تھے جی اس کے بعد آپ کو کوئی اس کے بعد کبھی پولیٹیکزم نہ کبھی ووٹ ڈالا آپ کو عمران خان صاحب سے محبت نہیں آپ کو میں نہ ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں نہ ان سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں میاں صاحب سے بھی نہیں نا بلکل نہ ان سے محبت اگر وہ صحیح بات کریں گے تو ان کے ساتھ ہیں اگر عمران خان غلط بات کریں گا تو ان کے خلاف ہیں عمران خان صاحب صحیح بات کریں صحیح موقع کریں ان کے ساتھ ہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نویت کو بائزت بری کروالیں گے میرا خیال ہے کہ پرونسیکوشن جو ہے فائر کی ہیں آپ کے نزدیک نوید نہیں ہے وہ ابھی یہ بات ٹرائل میں انہوں نے لے کر آنی ہے ابھی تو یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہے نا یہ تو پی ٹی اے خود تسلیم نہیں کر رہی کہ یہ نویری مارا ملزم ہے آپ نے فیس بھی چارج کرنا ہوتی ہے زاری بات ہے کچھ مقدمات پرسنل سوال ہے جی جی ملکل آپ کا حق ہے یہ پی ٹی اے کی طرف سے بہت زیادہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا چاہیے سوال پوچھنا ہر ایک کا حق ہے چونکہ ہم وکیل ہیں تو ہر بندے کی ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ تو غریب لوگ ہیں تو وہ فیس کیسے فوڈ انہوں نے کی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی فیس دے دی ہو یہ ممکن ہے نا نہیں تھوڑے ہیں نہیں وہ پانچ ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں وہ بیس ہزار بھی ہو سکتے ہیں آپ کی خدمات اتنے کم میں کیسے آویلیبل ہیں کوئی بات نہیں وکیل کو اللہ پاک فیسے بھی بڑی دیتا ہے اور باقی مقدمات بھی فیسے آ جاتے ہیں یہ کوئی بات نہیں وکیل کے لیے کیس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کیس زیادہ امپورٹنٹ ہے بینگ آلائر آپ کو اس طرح کے امپورٹنٹ کیسز جس میں آپ کو پروسیکوشن کرنے کا یا آپ کو قانون سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملے پروسیکوشن ٹیم کی طرف سے آ جاتے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ پروسیکوشن ٹیم کی طرف سے ان کے پاس اتنے بندے موجود ہیں تو اس کو چھوڑ کے مجھے کیسے انگیج کریں آپ بھی سپرسٹار ہیں کیا مسئلہ ہے صرف وہ مجھے انگیج کرتے تو آج کے دن کے بعد تو آپ سپرسٹار ہیں وہ تو یہ میڈیا کی میربانی ہے ان کو چونکہ خبر چاہیے میڈیا کے پاس آج تک ساری ون سائیڈڈ فیڈ جو جھوٹ بولتے ہیں پی ٹی ای والے وہ میڈیا چلانے پر مجبور تھا آج پہلی دفعہ اور یہ بھی تب ہوا یہ قطم میں پریس کانفرنس نہ کرتا اگر کل آہ فواد چوئی صاحب جو ہیں وہ میرے پر الزام نہ لگاتے کاشف عباسی صاحب کی پروگرام میں بیٹھ کے کہ یہ نون لکھ کا نون ورکر ہے یہاں لاہور میں میں نے جنرلزم کی ہے سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نون لکھ کا ورکر ہوں پی ٹی اے کے ورکر ہوں کس کا ورکر ہوں آپ مجھ کیوں میرے پر یہ الیگیشن ثابت نہیں کر سکتے کہ میں کسی کے کہنے کے اوپر اس میں ثابت ہو ساری زندگی اپنا ڈسین لیا ہے اور جو لیا ہے پھر دبا کے لیے آپ کی ڈسین کے پیچھے پی ٹی وی آج کھڑا تھا اور آپ کو اونر دیکھیں بڑی بات ہے میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملزم نوید کے موقف کو سامنے کیا گیا ہے اس نے اس کیس کے حقائق کے اوپر بات کی ہے تو یہ بائنگ ہے یہ کوئی بھی چینل ہوتا اس نے چلانا تھا پی ٹی وی ہوتا یہ دنیا نیوز ہوتا کوئی بھی چینل ہوتا اس نے یہ بات چلانے تھا اس کو پہلی دفعہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بھائی نوید جو ہے وہ موظم کا قاتل نہیں ہے آپ نے ایف آئی آر کے اب جیسے آپ نے ابھی کوسچن کیا کہ موظم کو کہ قتل کا الزام نفید پہ لگایا گیا اس کا مقصد یہ میرا تاثر یہ ہے کہ آپ کو بھی ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ایف آئی آر کے اندر جو موظم کا قتل ہے وہ نوید پہ ڈالا ہوا ہے نہیں پتا تھا تو یہ پہلی دفعہ جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو پورے میڈیا نے اس کو بائی کی ہے اب میہ سب مجھے یہ جاننا ہے کہ پولی گرافک ٹیسٹ میں تو پتا چلا ہے پولی گرافر ٹیکس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے سر آپ سو کرالیں ٹرائل کے اندر پاکستان کے قانون کے اندر پوری دنیا کے قانون کے اندر آپ کے دنیا پولی گرافر ٹیکس کے جو ہے ایڈمیزیبل نہیں ہے تو آپ سو کرالیں اس کی کوئی حسیت کیا وجہ پھر کیوں کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کلو مل سکے انویسٹیگیشن کو یہ وہ پاس ایونٹ دکوسلا ہے پیسے جایا کرنے پیسے کھانے پیسے کھانے اس کی کوئی ہے کونی اس پھر تو آپ کے پاس اور زیادہ کھلا مقدمہ جب یہ اوپن اینڈیڈ ہوگیا آپ کے پاس ایڈمیزیبل ہی نہیں ہے تو نہ میں استعمال کر سکتا ہوں نہ وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے نوید کچھڑوالی ہے اور گڑی شاہو سے لے کر مار روڑ تک جہم پہ گیا اور آپ کا پھولوں سے استقبال کیا جا رہا ہے نہیں نہیں یہ وکیل کا کام نہیں ہے سر نہیں آپ کو استقبالیت ملے گا نہیں استقبالیت کیوں لیں گے میں اپنا کیس کیا بندہ بھری ہوا اللہ حافظ ہم نے اپنے دفتر آگے بیٹھ کے اپنی چائے روڑے کرنے ہیں بڑے لوگوں کا جب بڑا مقدمہ وکیل کا یہ کام نہیں ہے سر پھولوں کی پتیوں کے ہار وصول کرنا وکیل کا کام نہیں ہے پڑھتے ہیں انہیں لوگ عزت دیتے ہیں پذیرائی دیتے ہیں فین فالونگ ہوتی ہے جی میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ کتنے مدلن باتیں کرتے ہیں کتنے خوبصورت باتیں کرتے ہیں ہم نیروں فین تو آج ہی آپ کے پیدا ہو گئے ہوں گے اور میں تو میں دیکھیں میں تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو پروفیشنل وکیل ہیں جی وہ یہ آپ نے کبھی خواجہ حارت صاحب کو دیکھا کہ کبھی کسی نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے ہوئے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کبھی نہیں دیکھیں گے آپ نے وہ جو شریف فیملی کے اور مونس علی صاحب کے وکیل ہیں کیا نام ہیں ان کا امجر پروی صاحب بڑے نیاب کے پائے کے وکیل آپ نے کبھی ان کا پھولوں سے استقبال ہوتا ہوا دیکھا نہیں دیکھا سر اور آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں مورڈنون میں ہوتا ہے بڑا عزت بڑا اترام دکھا دینا سر بڑے پیار سے لوگ رسیو کرتے ہیں نہیں رسیو کرنا پھولوں کا استقبال اور بات ہے آپ کو مل جائے گا پھولوں کا میرا خیال ہے بڑھ کے جائے گا سر وکیل کو لینا نہیں چاہیے آپ انکار کر دیجئے گا لیکن لوگ تو پھزیرائی دیتے ہیں پھر لوگوں کی پھزیرائی کی بات نہیں میں کر رہا یہ آپ وکیل کو یہ یہ ایسی ریسیپشن ریسیپشنز جو ہیں وہ لینی نہیں چاہیے یہ وقالت کو سوٹ نہیں کرتی اس کا کام ہے صرف اپنا کیس پڑھنا کیس پر بات کرنا کیس کی حد آخری آخری بات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آہ بہت سارا مارزن ہے اس کو جیتنے کا اس مقدمے کو الحمدللہ آہ تحریک انصاف کے آہ جتنے بھی بیانات ہیں جی آئی ٹی کی مربانی ہیں اور آہ اس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پروسیکوشن ہے بری طرح ناکام ہوگی ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہوم ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں اس کی کی وجہ ہے ہوم گراؤنڈ پر کھیل نہیں کی وجہ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لئے تو امران خان صاحب جیسے بے وکوف لوگ جو ہیں وہ بڑی رحمت ہے آج انہوں نے بیس گولیاں کر دی ہیں انہوں نے تو وہ کیا سے کہتے ہیں آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں مزاق بنا انہوں نے وہ امران اسماعیل کی کپڑوں میں سے گولیاں گسا دیں آپ آپ دیکھ لیں وہ بندہ ادھر نیچے کھڑا ہوا ہے یہ یہ کنٹینر ہے کنٹینر پر راڑ لگے ہوئے ہیں راڑ کے نیچے ایک لوگ کی شیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک اور گولیاں شیٹ میں سے کسی کو ٹچ نہیں کر رہی ہیں اوپر سے آتی ہیں آ کے اس کی کپڑوں میں سے یوں یوں گزرتی ہیں اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتی بڑے پیار سے امران خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ پڑے کو نکل جاتی ہیں تو اس طرح کے بے وکوفانہ بیانات جہاں وہ پروسیکوشن کا کیس کمزور کرنے کے لئے کافی نہیں ہے آپ کو بہت شکریہ ٹھیک کیس سوید